اہلِ علم اور اہلِ ذکر کیا بات ہے کیا فرق ہے اگر صرف کہہ دیا جائے اہلِ علم بھئی تمہیں علم نہیں ہے تو اہلِ علم سے سوال کرو معلوم ہے کیا اپروچ ہوگا پھر اب بھی ایسے لوگ ہیں لیکن پھر ان کی تعداد بہت بہت جاتی جو کہتے کہ بھئی ہمیں علم نہیں ہے تو چلیں اسٹیفن ہاکنگ سے فتوہ لے لیں کیوں بہت بڑا عالم ہے اس میں شک نہیں عالم ہے دانشور ہے سائنٹسٹ ہے ریسرچر ہے محقق ہے کوئی شک نہیں ہے یا آئین اسٹائن کے فتوے پہ عمل کریں نام چامسکی کے فتوے پہ عمل کریں دانشور ہے عالم ہے سکالر ہے جری ہے بڑی حد تک حقگو ہے یہ نہیں قرآن نے کہا کہ تم علم نہیں رکھتے ہو تو اہل علم سے پوچھو تم اگر علم نہیں رکھتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو اہل ذکر کہہ کر مخصوص کر دیا یعنی ان سے سوال کرو جہاں وحی الہی نازل ہوئی ہے اسی قرآن میں قرآن کے بہت سے نام ہیں اور ان ناموں میں سے ایک نام ہے ذکر ذکر کس کا نام ہے خود قرآن کا نام ہے قرآن مجید کا نام ہے ذکر تو اہل ذکر کون ہوا تم علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو ذکر ہے قرآن ذکر ہے وحی الہی اہل ذکر ہے ذات گرامی مصطفی صلی اللہ علیہ خطیب قرآن مخاطب رحمان جو بھی سوال ہو یا ان سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی کوئی ذکر نازل ہوتا تھا تو وہ فوراً انہیں منتقل کر دیتے تھے ادھر کوئی آیت نازل ہوئی اور ادھر کسی کے سپرت کر دی کسی کو سنا دی کسی کو بتا دی وہ کون ہے وہ اور کوئی نہیں ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ ذکنی رسول اللہ ذکا رسول اللہ نے مجھے اس طرح علم چگایا ہے جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانا چگاتے ہیں توجہ رکھئے یہ کلام بھی کسی معمولی فرد کا کلام تو نہیں ہے ذکنی رسول اللہ ذکا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سوچے گی یہ چگانے کا لفظ کیا یہ کوئی بہتی سوبر بہتی خوشگوار وہ سوٹی آہنگ اس کا بہت شاعرانہ نہیں معلوم ہوتا یہی لفظ کیوں انتخاب کیا گیا ترجمے میں بھی میں نے کچھ اور تبدیلی نہیں کی عربی میں لفظ ذکنی ہے ذکنی کے معنی یہی ہے کہ پرندے جب دانا اپنے بچوں کو چگاتے ہیں تو وہ دانا ادھر سے اٹھایا اور وہ چونچ میں لیے رہتے ہیں ایرر دانا اٹھایا وہ چونچ میں لیے رہتے ہیں اس وقت تک انہیں قرار نہیں ملتا سکون نہیں ملتا چین نہیں آتا جب تک بچے کے بچے کے حلق میں ڈال نہ دیں گویا پوری تصویر کشی کر دیا ہے امیر المومنین نے اپنے اور پیغمبر کے ارتباط خاطر کی پیغمبر نے یوں ہی نہیں کہا کہ علی میری جان ہے میرا نفس ہے یا قرآن نے یوں ہی نہیں گواہی دی کہ علی نفس پیغمبر ہیں یہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں رہتے تھے خاص طور پر جیسے ہی کوئی وحی الہی آتی تھی ادھر آیت آئی جبرائیل آیت لے کر آئے محمد خاتم النبی کی ان کے پاس اور محمد نے آیت وہ سپرد کی علی خاتم الوصیین کے سپرد تو اہل بحث تو یہ ہے کہ اہل ذکر کون ہے ذکر ہے قرآن اہل ذکر میں پہلے مرتبے میں خود صاحب قرآن خطیب قرآن مخاطب رحمان حامل وحی الہی جناب خاتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد دوسرے مرتبے میں اہل ذکر کون ہے امیر المؤمنین سید الوصیین خاتم الوصیین سید الاولیاء امام الاولیاء امام الاعماء اب الاعماء امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس لئے کہ وہ حامل قرآن کل ہی غالباً ذکر کر رہا تھا کہ جنہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھو میں جانتا ہوں کون سی آیت کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی بہر میں بر میں حضر میں سفر میں رات میں دن میں ایک ایک آیت کا مجھے علم ہے شان نزول کا علم لینا ہو تو ان سے لیں اسباب النزول پوچھنے ہوں تو ان سے پوچھیں وہ ہیں اہلِ ذکر اس کے بعد کون کیا سلسلہ منقطع ہو گیا اگر قرآنِ مجید میں کوئی اور آیت نہ ہوتی تو تنہا یہ آیت کافی تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہر دور میں خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی معصوم اہلِ ذکر ضرور ہوگا ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ انسانیت کا کارمہ آگے بہتا رہے سوالات پیدا ہوتے رہیں اور جواب دینے والا کوئی اہلِ ذکر موجود نہ ہو آگے جب کوئی اہلِ ذکر نہیں رکھنا تھا تو سوال کرنے کے لیے کہا کیوں حکم کیوں دیا کہ نہ جانتے ہو تو اہلِ ذکر سے پوچھو چاہے وہ ظاہر ہو یا پردہِ غیب میں ہوگا ضرور پردہِ غیب میں رہنے کی اپنی مسئلہاتیں ہیں وہ اپنی مسئلہاتیں ہیں اس کے یہ معنی نہیں ہے پردہِ غیب میں رہ کر وہ ہدایت نہیں کر سکتا یہ معنی ہے ہی نہیں کہ وہ پردہِ غیب میں ہے تو ہدایت نہیں کر سکتا اسی لئے میں عرص کر چکا ہوں غالباً یہاں نہیں کہیں میں نے عرص کیا تھا حضرتِ حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں اور یہ جملہ یاد رکھئے گا آج یہی ایک جملہ اگر تحفتن لیتے گئے تو کافی ہوگا غیبت ہے غیبتِ صغرہ ہے کسی سے نہیں مل سکتے یہ عام قانون ہے عام قانون ہے کسی سے نہیں ملیں گے مگر اگر وہ کسی سے ملنا چاہیں تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے اسی لئے میں نے عرص کیا تھا کہ غالباً ہندوستان میں یہ عرص کیا تھا پندرہ شعبان کی محفل میں کہ مایوس نہ ہوں کہ غیبتِ قبرائے اولاً تو ایک ایک روز جو گزر رہا ہے